مافیہ آردیک احمد اور اس کے بھائی اشرف کی شنیوار دیر رات پولیس گھیرے میں گولیوں سے بھون کر جان لے لی گئی اور یہ اس وقت ہوا جس وقت وہ میڈیکل کے لیے جا رہا تھا واردات کو تین یوکوں نے انجام دیا جو پترکار بن کر پولیس کے کافلے کے نزدیک پہنچے اور تابڑ توڑ فائرنگ شلو کر دی اس دوران قریب اٹھارہ راؤنڈ گولیاں چلی ایک ودیشی پسٹل سے اور آردیک احمد کے پوشٹ مادم سے باتصاف ہو گئی کہ آٹھ گولیاں آردیک احمد کو لگی ہیں پورے ماملے کو لے کر نیوز ریٹین نے ایک دعویٰ کیا کہ جس وقت آردیک احمد اپنی گاڑی سے اترا تھا یعنی کی میڈیکل کرانے پہنچا گیا تھا اس وقت اس نے ایک اشارہ کیا تھا ایک تصویر سامنے آرہی ہے جس تصویر کو لے کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں چلے آئے جنہوں نے تابڑ توڑ گولیاں چلائی تھی حال فیلحال اس اینگل سے بھی پورے ماملے کی جانس کی جا رہی ہے لیکن سوشل میڈیا بل روگ ٹرول کر رہے ہیں نیوز ریٹین کو کہ کوئی کیسے خود کو مارنے کے لیے کسی کو اشارہ کر ستا ہے لیکن ایک بڑی چیز اس میں نکل کر سامنے آئی ہے کہ جس وقت آتیک احمد نے میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا تھا جب اسے گجرات سے لائے گیا تھا کہ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو اس وقت آتیک احمد نے اپنے بیان میں اس بات کو سوکار کیا تھا اور میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ میں زندہ ہوں تو میڈیا کی وجہ سے ہوں اور میلی جانکاری کے مطابق جب اس نے یہ بیان دیا تھا اس بیان کے بعد ہی لگاتار آتیک احمد اور اشرف کی ریکی کر رہے تھے یہ تینوں لوگ اور جیسے ہی انہیں موقع ملا جیسے ہی پولیس کی کسٹڈی میں ذرا سی چوک ہوئی ان لوگوں نے تابر توڑ فائرنگ کر دی اور آتیک احمد اور اشرف کو مار دیا گیا حال فلحال اگر بات کی جائے نیشنل میڈیا کی تو نیشنل میڈیا کے بڑے نیوز چینل سے لگاتار قیاس لگانے کی رڑنیتی پر چل رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آتیک احمد کا کنیشن سماجوانی پارٹی سے ہو کسی کا کہنا ہے کہ بی جی پی سے اسے کنیشن ہے اور کسی کا کہنا ہے کہ آتیک احمد نے خود ہی خود کو مروا دیا جہاں ایک طرف اتر بردش پولیس حال فلحال سوالوں کے گھیرے میں ہے وہی دوسری طرف سوالوں کے گھیرے میں نیشنل میڈیا بھی ہے جو دراصل کس طرح کی ریپورٹنگ کر رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے وہی اس باردات کے بار اتر بردش کے کئی سنویزنشیل علاقے جیسے کانپور پریاغراج اور ساتھ ہی ساردھ لکھناؤں میں پولیس کی گشت بڑھا دی گئی ہے اور علاقے میں 1444 لاغو ہے آتیک کو کس نے مارا اشرف کو کس نے مارا یہ تو سب ہی نے دیکھا لیکن ان تین اپرادیوں کے پیچھے کون سرگنا ہے اور کس کے کہنے پر اس پوری ساجش کو انجام دیا گیا ہے یہ سوال اور زیادہ گہرہ ہو رہا ہے جیسے جیسے وقت بیٹھتا جا رہا ہے حال فلحار پورے معاملے میں نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں اور جیسے ہی کوئی پختہ جانکاری سامنے آئے گی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اسی طرح کے تازہ ترین اپ ڈیٹ فردے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آرپن ڈیوز موسیقی 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 موسیقی